بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں سہیلن اور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جنرل باجوہ نے اپنے ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا کہا مرم نواز کیوں باہر گئی سرداری صاحب کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی بیمار ہے اور ان کا علاج بھی جو ہے نا وہ پاکستان میں ممکن نہیں جس کے لیے وہ باہر جائیں گے عمران خان نے لانگ مارچ کے دوران کاربنان سے کیا وعدہ گیا حکومت مدت پورا کر پائی گیا یا نہیں شیخ رشید نے اس حوالے سے کیا فشم گئی کی جیتے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ اس وقت امریکی دورے پر ہے اور ان کے اس دورے کو بھی سوشل میڈیا صاریفین ان کے الویدائی دوروں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں لیکن صحافی وجاد خان نے اس کی تبدید کرتے ہوئے کہا کہ یہ الویدائی دورہ نہیں کیونکہ الویدائی دورے کئی دنوں پر محید نہیں ہوتے جنرل باجوہ صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ وہ مزید ایکسٹینشن جوہینا وہ نہیں دیں گے اور اپنے وقت پر ریٹائر ہوں گے سینئر صحافی کامران خان نے بھی جوہینا اس بات کی تزدیق کر دی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جوہینا وہ بروقت ریٹائر ہوں گے انہوں نے ٹویٹ بھی کہے اس حوالے سے اور ہمارے آرمی کے ریٹائر میجر آدھر راجہ جو زیانگار ہے انہوں نے بھی اپنے واضح کر دیا کہ جنرل باجوہ صاحب جوہینا وہ اس وقت موقع پہ ہی جوہینا وہ انہوں نے وعلق یا تفصیب پر ہی ریٹائر ہوں گے اور وہ مزید ایکسٹینشن جوہینا نہیں دیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایلنگی میں بیٹے نواز شریف نے جوہینا وہ نئے آر وی چیپ کا نام فائنل کر دیا ہے نواز جن کا یہ گئینا تھا کہ میں باہر نہیں جاؤں گی چاہے ٹرے میں رکھ کر پاسپورٹ میں آگے لائیں گے ان کو پاسپورٹ بھی لگیا ہے اور ان کی فلائٹ جوہینا وہ بھی دیکھ گئی ہے یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ایسیل میں میرا نام نکالنے کی کوشش کرے میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنا وہ راستہ مجھے آتا ہے اس میں صرف آپ کو ہاتھ چوننے پڑتے جوتے ساف کرنے پڑتے میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا مریم انشاءاللہ تعالیٰ جلد جاری مریم انشاءاللہ تعالیٰ بارنی جائے گی جلد جاری بارنی جائے گی جاری بارنی جائے گی اب مجھے انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب جاؤں وہ راستہ مجھے آتا ہے ایک طرف امران خان نے مارش قیدان کر دیا ہے کہ مریم کی حادات پڑھ سکتے ہیں اور تو شایدوں کو وہاں پڑھ سکتے ہیں پاکستان لوگوں کو پہلے سے ہی مہا پر مجھے ہیں اور ایسے میں نواز نواز ان کا بھی جانا بندا ہے کیونکہ خلاف بھی باکستان نواز ایسے مجھے مجھے ہیں تاکہ پروہنپو کی طرف سے ان کو یہ سبیندر دی گئی کہ دو نوازشریف کے ساتھ نوازشریف کے ساتھ نواز مریم واپس آئے تاکہ وہ امران خان کو دہائی اکسریت دینے کے اندیاب سے روک سکے پنجاب کی حکمت بھی کہا جا رہا ہے کہ ممیدی کے حوالے دینا بکر بھی جائے گی بارہ سے تاکہ نوازشریف وہ تمام وسائل استعمال کر کے امران خان کو دہائی اکسریت دینے سے روک سکے اس بات کا اندازہ بڈی آئی کو بھی ہے یہ واقع ممکن ہے کہ اگر نوازشریف خود واپس آجائے اور وہ خود الیکشن کمپین چلائے تو ممکن ہے کہ وہ پی ڈی آئی کو دہائی لگ سکے یعنی میں وہ ناکامی ہو اگر پنجاب کی حکومت مسلمی کے حوالے کر دی جائے اور نوازشریف دی بوتن واپسی بھی ممکن ہو سکے تو پھر پی ڈی آئی کے لئے سب میں بڑی مشکلات پہلا ہو جائے گی تو نوازشریف کی حکومت جو آلڑی ہے وہ مستحقم ہو جائے گی اور وزیر جو آنے والا الیکشن ہے اس میں بھی پی ڈی آئی کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے عمران خان نے جو ہے نا وہ بارہ ربیو لوول کے بعد لان مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اس لفاؤن ہونے یہ کہا ہے کہ یہ میرا آخری لان مارچ ہوگا اور اس کی شروعات بھی انہوں نے پشاور سے کی ہے پہلے کی طرح اس لفاؤن کا پلان بھی الگ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری لان مارچ ہوگا اور اس کے لئے انہوں نے ایک کارکنان سے بھی باقائدہ طور پر حلف لے لیا لے کہ اب یہ سیاست نہیں جہاد میں جہاد کھسکتان بھی آئین بازاریں کریں گے میں جہاد کھانچت بھی انہوں نے مفاظر کریں گے مترسی مفاظر کریں گے ہم کی میرا آخری کریں گے وہ کہے کہ ہم کی میرا آخری کریں گے ہمی کے آضا دیری کھانچت جہاد کھانچت اس میں حصہ رکھیں گے مجھے نواز بھی باہر چلی گئی زرداری کی بھی طبیعت خراب ہے اور یوئی سے ڈاکٹرز جو آئے تھے انہوں نے ان کو مشہر دیا ہے کہ آپ کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے آپ کو علاج کے لیے جو ہے نا وہ باہر جانا پڑے گا یہ سب بھی ملک کے بدلتی ہوئی حالات کی ہی وجہ ہے کیونکہ یوئی والے تو خود جو ہے نا پاکستان سے اور انڈیا سے ڈاکٹرز مباتے ہیں تو جب پاکستان میں ہم کا علاج ممکن نہیں ہے تو وہ باہر یعنی یوئی میں کس طرح وہ اپنا علاج کر پائیں گے لندن اور امریکہ کی بجائے اگر وہ یوئی جانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ خود ہی انتاظہ لگا لیں کہ یہ بیماری کی وجہ نہیں وجہ کوئی اور ہے کیونکہ زرداری صاحب جب بھی باہر گئے ہیں تو وہ لندن امریکہ کی جگہ جو ہے نا یوئی ہی گئے جب بھی ملک کے حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہو تو ان کا یوئی اور دبائی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں پر چلی جاتے ہیں ناظرین شیخ رشید نے بھی جو ہے نا پندرہ نومبر تک کا وقت دیا ہے انہوں نے پیشنگوئی کی ہے کہ حکومت جو ہے نا اس دفعہ پندرہ نومبر سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ٹک پائے گی حالت واقعی جو ہے نا وہ حکومت کے لیے دن پر دن مشکل بنتے جا رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پی ڈی ایم اپنی حکومت کو جو ہے نا وہ بچا پائے گی پرویز الہی صاحب کے اس بیان کو آپ سن لے کہ وہ حکومت اور لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں جب لوگ ان کے گھروں میں گز جائیں گے دالات خراب ہو جائیں گے تو کیوں نہیں ہوں گے پھر اس سے بہتر کہ پہلے اصلاح کر لیں اور بیٹھے میز کے اوپر اور اگلے الیکشن تو اس کا مطلب یہ پورا لانگ مارچ نہیں ہوگا کیسے ہوگا جب وہ رانہ سنالا کہہ رہے ہیں میں نے گولیاں مارنی ہے پھر دعویٰ ہوگا دیکھیں سکونخواہ کی حکومت اپنی پولیس ان کی اپنی پنیاب کی پولیس اپنی جی بی سے آئیں گے وہ بھی اپنی آزاد کشمیر سے آئیں گے لوگ بھی یہ سارے آئیں گے تو کیا پھر بچے گا تو اسی دن سب کچھ بدل جائے گا نہیں یہ جب دیکھیں میری بات سنے آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف گیا تھا تو شدرہ تاکہ گیا تھا اسلام بات تو گیا ہی نہیں سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا تھا بلکل ٹھیک ہو گیا تھا آپ کو یاد رکھیں صحیح ہے ناظرین نے کہا ہم تکرری کے لیے پورا ملک دعو پر لگ چکا ہے عوام کو دعو پر لگایا جا رہا ہے اس وقت ملک میں انتہائی خراب معاشی صورتحال ہے سلاب زدگان وہ بھی گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو تمام سہولیات یا راشن وغیرے ٹائم پر نہیں کونچایا جا رہا ہے یا ان کی بہاری کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا لیکن ایک اہم تکرری کے لیے پورا ملک اس وقت دعو پر لگ چکا ہے خود تو یہ سیاستدان کوئی دبائی کوئی لندن کوئی جو ہے نا امریکہ چلا جاتا ہے عوام آپس میں ہی جو ہے نا وہ لڑتے جنگرتے ہیں اس کے علاوہ عوام کو کئی دفعہ جو ہے نا وہ ریاستی مشینریوں کے آگے بھی جو ہے نا وہ مد مقابل ہم کے کڑا کر دیا گیا ہے اس وقت بھی ہم یہ اندازہ اگر لگائے کہ ملک کی صورتحال جو ہے نا وہ انتہائی خراب بھی طرف جاست کی ہے کیونکہ رانہ صنع اللہ نے بھی جو ہے نا وہاں پر اعلان گیا ہے کہ ہم اس دفعہ جو ہے نا ان سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور یہاں سے امران خان نے بھی جو ہے نا رانہ صنع اللہ کو دم کینا تھی ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں اور پرول اللہ صاحب نے بھی جو ہے نا انہوں نے بھی کہا ہے کہ عوام شاید اس دفعہ ان کو گروں میں گس ان کے گروں میں گسے دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے ان کی بہتری ہو پاکستان کی بہتری ہو ان سب میں جو ہونے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو تک اللہ نمی حبان